جاری کریں گے اور صحیح وجہ کا نام کریں گے ٹھیک ہے سر ایک گورننگ باڈی بنے گی لیکن اس کے ساتھ ہی کل انہیں پردھان منطری کا نام بھی جاری کرنا چاہیے نہیں وہ تو بہت مشکل کام ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے وہ بہت مشکل کام ہے آپ نے چار دلوں کا ذکر کر دیا ہو سکتا ہے کہ اگر چاروں میں سے کوئی بھی ایک دل یہ چاروں دلوں کا آپ گوشت کر دے تو باقی جو چوبیس دلوں سے بھی ویروت کے آواز اٹھ جائے میں آتا ہوں سر دوبارہ وشواتمہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وشواتمہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس سطر میں جو وشش سطرہ بلائی گئی ہے اسی مہینے میں پانچ دنوں کا یہ جو سے وشش سطرہ بلائی گیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک دیش اور ایک چناؤ کی باتیں بھی کہی جاریے کیا یہ سمبھو آپ کو دکھائی دیتا ہے اور اس کی جو مجبوریاں کمپلشن ہے وہ سمیدھان کی نظریہ سے کیا ہے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو چرچہ ہو رہی ہے اس پر میں سوال پوچھ رہا ہوں جہاں تک بھارت کے سمیدھان کی بات ہے تو جو چناؤ ہوتے ہیں وہ سمیدھان کے آرٹکل 326, 327 اور 328 کے تحت ہو اب یہ جو 327 یہ بیچ والا جو آرٹکل ہے وہ سنٹر گورنمنٹ کو پاور دیتا ہے کہ وہ بھارت میں نسبت پارگرش یو پی بانگے اتر میں وپکشی گٹواندن آئین ڈی آئی اے کی بیٹھک پر ہم چرچہ کر رہے لیکن انصف کے بیچ ایک مہتپون خبر آج آئی 18 سے 22 تاریخ تک پانچ دنوں تک چلنے والا سنسکت وشش ستر بھی ہوگا اسے لے کر کے قیاسوں کے بازارگر میں قیاس لگایا جارے اس پر باتچیت کرنے کے لئے وشواتمان جی وشواتمان جی آپ جواب دے رہے تھے میں نے پوچھا کی ون نیشن ون الیکشن یعنی کہ ایک دیش ایک چڑھاؤ کو اگر سمدھان کے نظریے سے دیکھیں تو کیا یہ سمبھاو ہے کیونکہ پردھان منتری نریندر مودی کہہ چکے ہیں اس پر ڈسکشن کیجئے باتچیت تو کیجئے کیونکہ ہم 365 دن چناؤ میں ایک بار چناؤ کوچھ ساوائے ختمدار پانچ سال تک لوگ اپنی کام میں لگ جائیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بھارت کا سمبھیدھان کیونکہ اتنا کہتا ہے وہ بھی آرٹیکل 326 327 328 جس میں جو 327 ہے وہ سنٹر گورنمنٹ کو ایک پاور دیتا ہے جی وہ یہ کہتا ہے کہ جو سنٹر کی پارلیمنٹ ہے وہ نسپکش چناؤ کرانے کے لیے پاردرسی چناؤ کرانے کے لیے رولز بنا سکتی جی اور انہی ادھیکاروں کا استعمال کرتے ہوئے بھارت سرکار نے ایک قانون بنایا ہے جس کو آپ جانتے ہیں بڑا لوپری قانون ہے جن پرتنیدیوت ادنیم 1951 جی تو جو 1951 کا چناؤ سمبندی جو قانون ہے یہ جن پرتنیدیوت ادنیم ہے پیپلس ریپریزنٹیشن ایکٹ ہے اگر اس میں سرکار سنسودھن کر دیتی ہے اگر پارلیمنٹ میں بل لاکر کر کے ایمینڈمنٹ کر دیتی ہے اور یہ کہ دیتی ہے کہ سارے اسمبلیز کے اور سارے پارلیمنٹ کے الیکشن ایک ساتھ کرائے جائیں گے اور ان کا کارکال فکس ہو جاتا ہے کہ وہ پانچ سال کا ہوگا تو اس بارے میں یہ کرنا سنبھو ہے اب اس کے کامپلیکیشن الگ ہیں مان لیجیے کہ یہ پانچ سال کے لیے ٹھکس ہو گیا اور چناؤ ایک بار ہو گیا اس کے بات بیچ میں کوئی پردیش سرکار یا سنٹر گورنمنٹ گئی کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جو لوگ صدحہ کے رول سے ہیں اور راج صدحہ کے رول سے اس میں بھی جائے گی اور اگر کسی ایک پردیش کی سرکار گر گئی تو کیا کینڈر کی سنسد گر جائے گی یا سنسد سماکت ہو جائے گی سب لوگوں کو ریجائن کرنا پڑے گا نئے سیرے سے چناؤ ہوگا اس کے کامپلیکیشن بہت سارے لیکن سرکار چاہے گی تو ایک بار کے لیے کم سکم جن پرت نجو تو ادنیم میں سنسد کر ایک بار چناؤ تو کرا سکتی ہے میرے کو نہیں لگتا کہ سرکار لیکن بہت سارے سوال ہیں تمام پولیٹیکل مہمانوں کا روک کریں لیکن اسے پہلے سلویش جی کا روک کر لیتے سلویش جی اس اب وشیش ستر میں آپ کو کیا لگتا ہے موڈی سرکار دراصل ماستر سٹروک کھیلنے کے لئے جانے جاتے سرپرائز فاکٹر ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے پردار منطری موڈی کی فیصلوں میں یہ جو ستر ابھی تو موڈی ختم ہو گیارہ تاریخ کو لیکن پھر سے وشیش جیسا کہ ابھی آپ نے کہا بھی ہو سکتا ہے کہ اس لوگ سوا کا آخری ستر ہو جو سرکار جہاں بات ہو رہی ہے کہ ایک دیش ایک چناؤ پر بھی لائے جا سکتا ہے وہ یہ بہت سمبغ ہے کہ ایک سمان ناغرک سنیتھا کا مددہ بھی اینڈنگ ہے اور رہا ہے کام کرنے کا کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ جب لیتے ہیں سنسد میں بل آتے ہیں جیسے تہارہ تین سو سکتر اور پیٹی سے ہٹانے کا لائے گیا اچانک ہو سکتا ہے کہ یہ بل آ جائے راج شرما صاحب آپ لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہے کہ یہ اٹھارہ سے بائیس تاریخ آخری ست روگ جلدی چنا ہو جائے گا تو آپ لوگ سمل موقع ملے گا نہیں ملے گا دیکھ ایسا کچھ نہیں ہمیں سمل ملے نہ ملے لیکن دیس کی جنتہ سمل گئی دیس کی جنتہ کو سب پتا ہے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو بڑے پیار کے ان گوٹروں نے چنا دیس کی جنتہ میں دف کے بعد دیس کتنا پیچھے گیا سب کو پتا ہے تو اس جنتہ اب ان کو موقع دینے والی نہیں کیونکہ جنتہ جان گئی کہ جتنے پیار سے بھارتی جنتہ پارٹی کو سرکار کے ریچ چھونا تھا اتنے ہی پیار کے انہوں نے جنتہ کو چھل اس لیے آپ چند ہو جائیے کہ دو ہزار چوبیس میں ایک بہترین سرکار آئے گی اور سرکار وزن لے آئے گی اور دیش کو آگے بڑھائے گی جیسے پیچھے سے بڑھا کے لائی گی اور 2014 کے بعد جو ہمارا دیش ایک ایک سر گیا ہمارے دیش میں دو اپنا بہت پڑ گئی اس کو دون کیا جائے گا اور نئی حصہ میں دیش کو آگے بڑھ لیکن کہا جا رہا ہے کنوینر تائک کیا جائے کہ سنیو جگ تائک کیا جائے کہ انڈیا کٹمندن کا کنوینر کون ہوگا سنیو جگ کون ہوگا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اکھلیش شیادو کے نام کا پرستہ وہ آپ آگے بڑھا رہے کیا کیونکہ اترپردیش ایک بڑھا راج اسی سیٹے سب سے زیادہ یہاں پر آتی اور یہاں پر آپ نے بیجے پی کو روک لیا تو پھر وپکش کی جیت تک بڑھ جاتی ہے جیسا کہ آپ کے نیتہ بھی کہتے ہیں کہ اسی ہراؤ بیجے پی بھگاؤ تو کیا آپ سمرتن کرتے ہیں کہ اکھلیش شیادو کو کنوینر بنا دیا جانا چاہیے اور یہاں پر جیت جیت گنجائش بڑھ جائے گی میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ نے یہ کہا میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جان لے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے بجٹ میں آٹھ پرسنٹ کی کٹ اوٹ نہیں کر دی اور چندریا کے لانچنگ پیٹ جنہوں نے بنایا 17 مہینے سے تنخوا نہیں ملا ہے وہ پردرسن کر رہے ہیں اور یہ سرے لینے چلے گئے جی پی نڈہ جی نے کون سا بڑا کام کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹ پھیلانے کی بات کر رہی ہے 38 لوگوں کا ان کا گڑ بندن ہے اور یہ لگاتار یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سماج بھارتی کی جو طاقت بڑی تھی چاہے جس طریقے سے انہوں نے سرکار بنا لی یہ لگاتار یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اتر پردیش پہ ہم اپنی بڑھت کو برقرار رکھیں نشیط روپ سے راج نیت کرتے ہیں اور ہم سواج باتی پارٹی سے راج نیت کرتے ہیں تو ہمارا نیت پردان منتری بنے مکہ منتری بنے تو اس میں بھارتی جنت پارٹی کو پرشانی ہو رہی ہے اور سوال کنوینر کا تو کنوینر کے لیے بی بی ٹھا کھوگی بی شواستہ صاحب